ایل ڈی اے بجٹ کے خدوخال کیا ہوں گے لہور نیوز نے پتا چلا لیا اورنج لینڈ ٹرین کے تعمیراتی منصوبے کے لیے سات ارب اٹھتر کروڑ پر مختص کر دیے گئے ہیں اس پر بات کریں گے ہمارے نمائندہ شیخ زین سے جی شیخ زین بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں ہنے پر آج بزیراعلا پنجاب ستار عثمان گزار کی زیر صدارت ایل ڈی اے گورننگ بورڈی کا اکلاس ہوا ہے جس میں بجٹ منظور کیا گیا ہے اور اس بجٹ کے جو خدوخال ہیں وہ سامنے آگے ہیں جس کے مطابق ایل ڈی اے کا اٹھتیس ارب اٹھالیس کروڑ پر کا بجٹ منظور ہوا ہے جس میں سے ترقیاتی لاہور کے ترقیاتی منصوبوں کے لیے بیس ارب اٹھاران کروڑ پر مختص کیے گئے ہیں اس سلسلے میں جو ایل ڈی اے ہے وہ اپنے وسائل سے رہائشی سکیموں پر ترقیاتی کاموں پر ایک ارب چیسٹ کروڑ پر خرچ کرے گا اسی طرح فنانس ایڈریس سینٹر جوہر ٹاؤن میں شڑکوں کی تعمیر کے لیے بارہ کروڑ پر خرچ کیے جائیں گے نئی رہائشی سکیم ایل ڈی اے سٹی میں تعمیر اپنی کاموں پر ایک ارب بیس کروڑ پر خرچ کیے جائیں گے جبکہ مختلف رہائشی سکیموں میں پچیس کروڑ پر ترقیاتی منصوبوں پر خرچ کیے جائیں گے اسی طرح ایل ڈی اے نے دوام آل سال میں نئی ہمارتے تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا ہے جس مقصد کے لیے ٹھیک ہے بہت شکریہ شیخ زین آپ کا